ہلو فرینڈز آج ہم لیپٹوور رائس سے اندور سٹائل فرائیڈ رائس بنائیں گے میں انہیں لیپٹوور رائس سے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے فریس پلین رائس بنا کر بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک کف لیپٹوور رائس کف کی کیپشٹی ہے 300 ایمل اور اسی کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک میڈم سائز آلو جس کو میں نے باریک چوب کر لیا جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں 20 سے 25 دانیں میں نے لیا ہے مونگ فلی کے اور ایک میں نے لیا ہے میڈم سائز ٹماتا جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک کپ بند گو جس کو میں نے قدو کس کر لیا ہے کپ کی کیپشٹی ہے 150 ایمل مسالوں میں میں نے لیا ہے 1-8 تیبل سپون رائی 2-3 پنچ ہینگ 1-8 تیبل سپون تو تھوڑا سے زیادہ حل دی اور نمک سوادہ نوسار اس کے ساتھ میں نے 2-3 تیبل سپون دیسیگی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں مونگ فلی دانا اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب یہ فرائی ہو جائے گا تو ہم اسے باہر نکال لیں گے مونگ فلی ہماری فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے باہر نکال لیں گے اسے باہر نکالنے کے بعد میں سب سے پہلے ڈالوں گے اس میں رائی اور ہنگ رائی اور ہنگ کے تھوڑا سا گھن جانے پر میں ڈالوں گے اس میں ٹماٹر اب ہم ٹماٹر کو اچھے سے کوک ہونے تک کا پکا لیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں قدو کس کی ہوئی گوبی اور آلو اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں گے اس میں حلدی اور نمک اور ان سب کو ڈھک کر کے میں پانچ سے چھے منٹ جب تک کہ ہمارے آلو سوپ نہیں ہو جاتے ہیں کوک کر لوں گے سب جو کوک کرتے ہوئے مجھے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے ایک بار چیک کر لوں گی آپ ایک بار اسے کلچی کی ہیلپس اس طرح سے دبا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا آلو کوک ہوا ہے یا نہیں ہمارا آلو اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب میں اس میں مکس کروں گی چاول اگر آپ کا لیپٹوور رائس ہے تو ایک بار اس میں یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ ہو اگر کوئی گھٹلی ہے تو اسے ایک بار ہاتھ سے اچھے سے ختم کر دے اسی کے بعد آپ کو مسالے میں اسے مکس کرنا ہے تاکہ مسالہ چاولوں میں اچھے سے مکس ہو سکے اور اسی کے ساتھ میں ڈالوں میں اس میں مونگ فلی دانا اور دیکھیں ہمارا اندور سٹائل فرائیڈ ڈائس تیار ہو چکے ہیں اب آپ اسے ایسے ہی یا اوپر سے ہریا دھنیا پتی ڈال کر سرو کر سکتے ہیں میں نے اس میں کوئی بھی مرچ ایڈ نہیں کی ہے کیونکہ یہ سپائسی نہیں ہوتا ہے کسی لگی تیار ہو چکے ہیں بائی بائی